نمسکار دوستو میں آپ سبھی کا چیر پریچیت دوست اپستیت ہوں دوستو آپ سبھی کی سیوہ میں کچھ اکمہتو پون جانکاریوں کو لے کر کے جہاں دوستو آج ہم بات کریں گے پانی پینے کے فائدوں کے بارے میں پانی شریر کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے بوڈی میں سے سارے جہریلے تاتوں کو باہر نکال کر ہمیں سوستھ رکھتا ہے پانی کے بینہ کوئی بھی جیدہ دن جیویت نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ انسان کو ہی نہیں بلکہ پینر پودھے اور جانوروں کو ہی پانی کی ضرورت ہوتی ہے بہت سے لوگ صرف پیاس لگنے پر ہی پانی پیتے ہیں دوستو لیکن یہ غلط ہے کیونکہ پیاس لگنے پر ہی نہیں بلکہ انسان کو ایک دن میں نیمیت روپ سے کم سے کم آٹھ سے نو گلاس پانی پینا ہی چاہیے دوستو پانی پینے کے کئی اور بھی فائدے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں آج دوستو ہر کسی کو گرمی کے دنوں میں اکثر لوگ لگنے کا ڈر رہتا ہے اس سے بچنے کے لیے اگر آپ گھر کے باہر نکلنے سے پہلے دو سے تین گلاس پانی پی کر نکلیں تو آپ کو لوگ نہیں لگے گی آپ پانی میں چاہیں تو گلوکوز بھی ملا سکتے ہیں دوستو اس سے بھی آپ کی بوڈی میں کافی دیر تک نمی بنی رہتی ہے جسے کی لوگ لگنے کا خطرہ کم رہتا ہے بہت سے لوگوں کو کبچ کی وجہ سے صبح صبح باتھروم میں کافی وقت لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے انہیں ہر کام میں لیٹ ہو جاتا ہے دوستو اس پریشانی سے چھوٹکارا پانے کے لیے آپ ہر روج صبح کھالی پیٹ میں کم سے کم دو گلاس گرم پانی کو پییں اس سے آپ کا پیٹ جلدی صاف ہوگا ساتھیں آپ کو کبج سے بھی چھوٹکارا ملے گی جیسا کی ہم سبھی جانتے ہیں کہ کم پانی پینے کی وجہ سے کئی پروبلم ہو سکتے ہیں دوستو جیسے کی جبان میں چھالے کا ہو جانا پیشاب میں جلن ہونا تیادی جس کی وجہ سے ہمیں کئی طرح کے تکلیف ہوتے ہیں کم پانی پینے سے ہمارا پیٹ کرم ہو جاتا ہے اتا ہر ایک سے دو گھنٹے میں ایک سے دو گلاس پانی پیتے رہنا چاہیے اس سے ہمارے پیٹ کو تھنڈک ملتی ہے ساتھیں چھالے بھی نہیں ہوتے ہیں چہرے پر مہاں سے نکلنے کا کارن صرف پردوشن ہی نہیں بلکہ کم پانی پینے کی وجہ سے بھی فیس پر کل مہاں سے نکل آتے ہیں اگر آپ ایک دن میں لگ بھگ دس گلاس بھی پانی پیتے ہیں تو آپ کا چہرہ چمک اٹھے گا ساتھیں آپ کے چہرے پر نکلے کل مہاں سے بھی ٹھیک ہو جائیں گے بہتر پرینام کے لیے پانی کو تین سے چار گھنٹے کے لیے کسی تامبے کے برطن میں رکھ کر چھوڑ دیں اور پھر پی لیں اگر آپ کا وجن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور ساتھیں آپ کے کھانے پر بھی کنٹرول نہیں ہے تو آپ اپنے وجن کو کم کرنے کے لیے روزانہ صوبہ اٹھنے کے بعد برش کر کے سب سے پہلے ایک گلاس پانی کو ہلکا گرم کر لیں اب اس پانی میں ایک چمچ شہد اور ساتھ میں ایک چمچ نیمبو کے رس کو اچھے سے ملا لیں اور پھر اس مشرن کو پییں اس سے آپ کا وجن کم ہوگا دوستوں آپ چاہیں تو روزانہ تھنڈے پانی کی جگہ پر صرف گرم پانی بھی پی سکتے ہیں اس سے بھی آپ کا وجن کم ہوگا اگر آپ کے سینے میں اکثر جلن رہتی ہے یا پھر آپ کو گیس کی سمسیا ہے تو آپ روز رات کو کسی تامبے کے جگ یا گلاس میں پانی کو رکھ کر صبح خالی پیٹ میں اس پانی کو پی لیں اس سے آپ کے سینے کا جلن اور گیس کی سمسیا بھی ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ تامبے کے برطن میں رکھے پانی کا سیون ہر روز اور ہر وقت کرتے ہیں تو آپ کو لیور سے جڑی کوئی بھی بیماری کبھی نہیں ہوگی اگر نیمیت روپ سے صحیح ماترہ میں پانی پیا جائے تو ہماری بوڈی کی پاچنکریہ ہمیشہ ہی صحیح رہتی ہے اسی لئے کھانا کھانے کے بیچ میں پانی نہ پی کر کھانا کھانے کے کم سے کم آدھے گھنٹے کے بعد دو سے تین گلاس پانی پینا چاہیے اس سے آپ کا کھانا اچھے سے ڈائجیسٹ ہو جائے گا عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مائگریم کے مریض کو جیادہ تر سر کے آدھے حصے میں تیر درد ہوتا ہے اور تو اور کئی بار درد کی وجہ سے اُلٹیاں بھی ہونے لگ جاتی ہیں پتہ مائگریم کے مریض کو جیادہ سے جیادہ پانی پینا چاہیے اس سے اس سے آرام ملتا ہے ساتھیں جیادہ پانی پینے سے میموری بھی شٹرونگ ہوتی ہے دوستوں بدلتے موسم یا پھر ڈینڈرف ہی کیول بال جھڑنے کا کارن نہیں ہوتا کم پانی پینے سے بھی انسانوں کو اس سمسیا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اتہا اپنے بالوں کو مجبوط اور سوست بنائے رکھنے کے لیے جیادہ سے زیادہ پانی پیئے ہیں دوستوں تو دیکھا دوستوں آپ نے کہ پانی پینا ہمارے لیے کس پرکار سے لاپرد ثابت ہوتا ہے اسی پرکار سے اگلی بار ہم جب آپ لوگوں سے جڑیں گے دوستوں تو کچھ اور مہتوپون اور شدیوں کو یا پھر ایسی ہی کسی چیز کو لے کر کے آئیں گے جو آپ کے لیے بے حد کارگر اور لاہوکاری ثابت کرنے والی ہوگی دوستوں تو اگلی بار ہم آپ سب سے جڑتے ہیں تب تک کے لیے ہمیں آجیا دیجئے دھنیواد نمسکار موسیقی